بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو چینل نیا ہے اسے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں ہمیں آپ کے تعامل کی ضرورت ہے افغان تالیبان کو ترکی نے ایک بار پھر سے سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے تالیبان نے ترکی سے کابل ائرپورٹ کو فعل کرنے کے لیے اور اسے دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے درخواست دی تھی جس کا جواب اب ترکی نے تالیبان کو دے دیا ہے ترکی نے تالیبان کے سامنے کون سی ایک شرط رکھی ہے اور کیا تالیبان ترکی کی اس شرط کو مان لیں گے اور ترکی نے تالیبان سے کابل ائرپورٹ کو فعل کرنے کے لیے کتنی کڑی شرط کیوں رکھی یہ ساری تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ تالیبان نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم کابل ائرپورٹ کو اپنے اعتماد کے مالک کے حوالے ہی کر سکتے ہیں جیسے کہ ترکی پاکستان چین اور قطر وغیرہ کو جس کے بعد ترکی سے تالیبان نے درخواست کی کہ آپ ہی ہمارے کابل ائرپورٹ کو اپگریڈ کریں اور ترکی نے کابل ائرپورٹ کو اپگریڈ کرنے کی حامی بھر لی تھی جبکہ اب ایک بہت ہی بڑی شرط ترک صدر کی جانب سے تالیبان کے سامنے رکھی گئی ہے اور ترکی نے کہا ہے کہ اگر تالیبان ہماری اس شرط کو مانتے ہیں تو ہم تالیبان کو نہ صرف قابل ائرپورٹ بلکہ ہم ویسے بھی ٹیکنالوجی کے معاملے میں سپورٹ کریں گے اس خبر کی آپ تصدیق ایشیا پیسیفک کی ویب سائٹ سے بھی کر سکتے ہیں ترکی نے کہا ہے کہ تالیبان خواتین کو ان کے حقوق دیں اور خواتین کا احترام کریں تو ہم تالیبان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکی وہ ملک ہے جس کی اگر تاریخ دیکھی جائی تو ان ترکوں کے ساتھ ان کی خواتین ہر کام میں برابر کی شریک ہوتی تھی اس لئے ترکی سمجھتا ہے کہ تالیبان عورتوں کو ازادی دیں جبکہ تالیبان نے کہا ہے کہ ہم عورتوں کو ان کی تعلیم سے نہیں رکیں گے خواتین تعلیم حاصل کر سکتی ہیں لیکن لڑکے اور لڑکیاں اکٹے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے جو کہ میرے خیال میں تالیبان کا ایک بہت ہی اچھا یہ سٹیپ اور اقدام ہے ترکی کی اس سٹیٹمنٹ کو کچھ معروف تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ترکی نے جان بوجھ کر خواتین کی شرط رکھنے کا اعلان کیا ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ترکی تالیبان سے عورت کے حقوق چاہتا ہے جبکہ ترکی اندر ہی اندر میں تالیبان کی سپورٹ میں ہیں اور تالیبان کو دفاعی اور مالی مدد بھی فراہم کرنے کا اجادہ رکھتا ہے جی تو پیار دوستو آپ لوگوں کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹس بوکس میں ضرور کریں جلد ہی ملوں گا میں آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک لیم مجھے دیں اجازت اللہ حافظ